اسلام علیکم جناب کانونی ٹی وی کے دفتر سے منصف آوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام یہ یہ مجھے دیکھ بھی لیں ٹھیک ہے سر کیسے ہے ٹھیک ہے کیسے لگ رہے ہیں آپ اور کیسا لگ رہا ہوں میں تو موسم اچھا ہے بہت پیارا موسم ہے اور اس وقت جناب دوپیر ہے باہر بہت دھوپ نکلی ہوئی ہے مزے کی اور بڑی بڑی خبریں آ گئی ہیں خبریں آ گئی ہیں خالی صاحب آخری جو جنوری کا ہفتہ ہے نا اس کی اعتبار مجھے آپ نے بتانی ہے کس طریقہ لوہ جی بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے یہ ہے بڑی بریکنگ نیوز ٹھیک ہے تازہ خبر آئی ہے الیکشن کمیشن سانڈ اپ آئی ہے بلاول بھٹو کا مطالبہ تھا سب کا مطالبہ تھا تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے جی کہ ستائیس ستمبر تک حلقہ بندیاں کے مکمل ہو جائیں گی ان کے اوپر اپیلیں یہ وہ سارا تیس نومبر کو ہو جائے گا اور تیس نومبر کے بعد چون دن کے بعد الیکشن کمیشن جنوری کے آخری ہفتے میں جنوری میں میری سالگیرہ بھی ہوتی ہے آپ کو بتا نا آٹھ جنوری کو سار جی مجھے آخری وہ بتائیں ڈیٹ اتوار کون جی ہے آخری ہفتہ آخری اتوار جنوری کے آخری ہفتے کی اتوار کی ڈیٹ بتائیں تو وہ جناب الیکشن کمیشن نے ناوز کر دی ہے آپ جناب تھوڑا سی تسلیح ہو گئی ہے لوگوں کو لیکن اصل کا لہوی جڑی میں تو کوئی الیکشن الیکشن نہیں ہونا یہ میں نے کان میں آپ کو بتا دی ہے کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں آپ دیکھ رہے کیا ہو رہے ملک میں شباز شریف چاپ جو کمر کے درد میں کمر جوید باجوا کے درد میں اور اپنی کمر کے درد میں ملوث ہیں مبتلا ہیں وہ آتے ہیں بارہ گھنٹے کا سفر کر کے اور ایک دن ادھر رہتے ہیں تو پھر بارہ گھنٹے در سفر واپس کر کے وہ ٹوروی گہنے ہسی آج پتلا کسی کے شام نو جانا ہے انہوں کے نہیں جی نہیں سویرے سویرے نیوے نیوے ہو کے نکلو نیوے نیوے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو صبح میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جناب اہم شخصیت سے ملکات اور وہ ملکات ہو گئی نواز شریف کا پیغام ہو گیا پھر دوسری صاحب جی خالی ملکات نہیں سی دوسری آج ہی نیب نے نواز شریف شباز شریف کا کیس بھی لگا دیا ہے نواز شریف کے بھی نکل آئے ہیں کیس ٹھیک ہے تو یہ جناب بیالی یہ دو اہم وجوہات ہو سکتی ہے ایک تو اہم شخصیت کا پیغام تے دوسرا نیوے نیوے ہو کے گیا آپ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ ایک مہینے سے پہلے شباز شریف لندن سے واپس نہیں آئے گے کیونکہ اب زمانتیں کرانی پڑیں گی نا کتنے کیس نکلے ہیں پتہ سینکڑوں کی تعداد میں صبح بشیر نے کہا ہے کہ میرے پاس آج پورا ٹرک آیا ہے فائلوں کا ٹرک ایک تو ٹرک عمران خان کا ہے نا جو عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے یاد ہے نا آپ کو فواہ چودی ہیں جو فون کیا تھا اپنے بھائی فیصل کو کہ وہ جسٹس میں کہو ٹرک بار کھل ہوتا ہے ہاں جی سر ڈیٹ نکل آئی ہے سر کوالیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے اور یہ مجھے رپورٹ بتا رہا ہے خالد محمود خالد آپ جن کو میرے ساتھ اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں آج وہ کھانا کھا رہا ہے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو کھانا آج میں کھلا رہا ہوں فکر کی چنے کھلا رہا ہوں چڑے نہیں ہوتے ہیں دال چکڑ چھولے اچھا یہ سارٹن پیپر میں کھلاتے ہیں یا ہماری پی سی میں تو میں نے چکڑ چھولے کھوانے مزاگ کی باتیں ہیں فکر میں کھوانے یہ حقیقت ہے ہاں فکر ماں کھا وہاں اس دن میں پشتو بول رہا تھا فکر ماں کھا وہاں تو بجلی چلی گئی تو میں نے کہا یار اس کی پشتو کیا ہے بجلی لڑا بجلی لڑا حالے بجلی آ رہی ہے اچھا جی سیریس باتیں کریں ہم تھوڑا سا سر آپ کو ہساتے اس لیے کہ ٹینشن تھوڑی ہے اور تھوڑی ہے ٹینشن اب یہ آپ چینی آٹا گھی لینے جائیں گے آپ کو ٹینشن ٹی وی کی خبر سنیں گے ٹینشن تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی تُسی ایڈی تو اڈی عمر ہے کدھی ٹوپی کر کے آ جان دے ہو کدھی ہاس رہے ہو کدھی جاتی مارے ہو اور میں نے کہا تھوڑی ٹینشن ریلیز کرنی ہوتی ہے بس اور کوئی نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کی جناب یہ اٹھائیس جنوری ڈیٹ آ گئی ہے جنہ جنہ نے تیاری کرنی ہے تو سی کرو اٹھائیس جنوری آہ وی سو چوی ٹھیک ہے اور شباز شریف صاحب جو لندن گئے ہیں مختلف اخبارات میں خبریں چھپی ہیں کوئی کہہ رہے ہیں جی نیب کے ڈر سے بھاگے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں جی اہم شخصیت سے ملاقات کا اہم پیغام لے کے گئے ہیں اور بھئی اہم پیغام نہیں ہے صرف اہم پیغام نہیں ہے اگر اہم پیغام ہوتا نا تو مریم بھی تو آج ہی جا رہی ہے چاچا ہور فلائٹے جا رہے ہیں تو بھتی جی ہور فلائٹے جا رہی ہے تو اک کو دن جا رہے ہیں آہ ساتھ جی گلہ تے پھر بنن گیا نا گلہ تے نکلن گیا نا یہ صورتحال ہے اور اس کے علاوہ جناب ہمارے ملک کے اصلی وزیر اعظم کون ہے میں نے صبح آپ کو بتایا اس کا نام نوٹ کارلو آج کالے کڑی ہے وہ دنائے کرسٹینہ جو آئی ایم ایف کی سربراہ ہے انہو ساڑا جونئر وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ملے ہے انہیں کہا جی بازی کیا کرنا ہے انہیں کہا لاؤ ٹیکس امیرہ تے اے لاؤ ملک سے خوان تے ٹیکس تے خالد تے جڑے جڑے بھی امیر لوگ نے لاؤ دے ہو اور اے انا دا اے پیغام بھی لے کے آ رہے ہیں یہ جناب صورتحال ہے آئی ایم ایف کو دینے کی بہترین آئی ایم ایف کو دینے کی بجائے کاش یہ چائنہ کو دے دیتے وہ ساڑا پڑوسی ہے اپنے مار کے چھانتے رکھ دینے کوئی تھوڑا یہ تو انہیں خیال رکھنا زیرہ زیادہ کہ بجلی نہیں آ رہی اے لو چائنہ جو لے لو اوہ وزیراعظم یہ سی بڑھایا ہے امریکہ جو بیٹھ ہے جی تو بیڑی جہاز اکترے جا رہے ہیں زیرہ بیڑی جہاز بیڑا آ رہے ہے جی بیڑا آ رہے آ رہے آ رہے مشرقی پاکستان یہ لہتا ہو گیا ہے بیڑا نہیں پہنچا کیوں کہ اوہ توڑے ایسی کہ تو امریکہ تو تو بھئی اپنا چینہ پڑوسی چینہ ہے اس نے ہانگ کانگ بھی لیز پہ یوکے کو دیا تھا نائنٹی نائن جیئر پہ آج ہانگ کانگ کا پاسپورٹ ٹاپ پہ ہے آپ ان کو چینہ کو واپس مل گئے تو دے دو اگر آپ سے ملک نہیں چالنا یہ اگرچہ میں غصے میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں ناراض ہو کے لیکن آپ چینہ کو دے دو امریکہ کے آگے جھکنے کی بجائے چینہ کو دے دو وہ ہمیں کوئی ضرورت پانی کی بجلی کی ہوگی فورا نہیں دے دیں ان کے جس طرح پڑوسی نہیں تو ہم دے دیں اے لو جی اے چینی پا لو اے مٹھا لے لو اے روٹی لے لو اے سالن لے لو تو یہ چائنہ ہمارے قریب ہے اس کو یہ دے دیں تو آئی ایم ایف نے نئی لسٹ جاری کر دی ہے کہ جناب تسی امیرین دوتے ٹیکس لاؤ امیرین دوتے لاؤ ہم بھی کہتے لگاؤ لیکن اس وقت جناب امیر بھی پریشان ہے اور غریب بھی اور ایک اور جو تازہ خبر آئی ہے جو یہ ہمارے میٹر کاٹ رہے ہیں بجلی کے اب چھوٹے موٹے بندوں کے تو روز کاٹ رہے ہیں آج کل آ رہے جی پانچ سو اٹھاسی چور کے پی کے سے پکڑے گئے ست سو نڑی نوے سندھ سے اور چھے سو بیاسی بلوچستان سے تو ابھی کیا لسٹ آئی ہے کہ جناب جیل خانہ جات جو سرکاری محکمے ہیں عربوں کے حساب سے انہوں نے بجلی کے بیل نہیں دیئے عربوں کے حساب سے یہ ابھی ابھی رپورٹ آئی ہے آپ دیکھ لیں گوگل کر کے جیل جیل خانہ جات وہ کتنے جی ایک عرب کتنا وہ ٹیکس نہیں دیا اچھا جی وہ نیشنل فاؤنڈیشن ہسپتال انہوں نے نہیں دیا وہ آہ دوسرے وابڈہ والے خود یہ سرکاری محکموں کے نا ان کے عربوں کے ایک ایک کا بل ہے تو اوہ دا میٹر کیوں نہیں کٹ دے ایک مہینے دا عربوں روپے ہیں کئی سالوں کے انہوں نے بل نہیں دیئے تو پتہ لگ گیا کہ کہاں ظلم ہو رہے اور کیا ہو رہے اور غریب بچارہ جو مزدور ہے دس ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے بیس ہزار بل ہے اس کا وہ شام کو آ جاتے ہیں تاڑھائی میٹر کٹن ہوا سے اسی آ گیاں ظالموں آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا بہت افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے اور بھی میرے پاس خبریں ہیں لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا کیونکہ جب ویڈیو دس منٹ سے لمبی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بس یہاں پہ بس کر دو اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید خبریں دو گھنڈے کے بعد انشاءاللہ ملیں گی تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت ہاں ویڈیو کے لیے میرا نمبر ہمیشہ آپ کو دیتا ہوں اور قانونی مشوروں کے لیے آپ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو یہاں پہ رابطہ قیم کریں اور بزریہ ڈاک بھی اگر کوئی آپ نے کرنا ہو تو پہلے فون کریں تو منصف بیلڈنگ ون ترنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور ٹھیک ہے ملتے اگلی ویڈیو میں ایک بریک کے بعد اللہ حافظ